اسلام علیکم عزیز طلبہ ہمارا آج کا عنوان ہے فاجہ حیدر علی آتش کی غزر روح و حلف پر جاں کھویا کیا اور آج شیئر نمبر تین کی تشریحات کرنے جا رہے ہیں بڑھتے ہیں شیئر نمبر تین کی طرف شیئر ہے کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر میں جاگہ کیا بفت سویا کیا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے میں کیا بیان کروں کہ میری عمر کیسے بسر ہوئی میں جاگتا رہا مگر میری قسمت سوٹی رہی تو تشریح کے لیے سب سے پہلے آپ بیان کریں گے شاید کا نام پھر حلوگت اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس طرح سے ہیں بسر کرنا کا حطلب گزارا کرنا جاگہ کیا کا حطلب ہو جائے گا جاگتا رہا بفت مانی نصیب کے ہیں اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں گے اس کا پھر شائر کا مختصر تارک آتش غزل گوئی میں منفریدوں کا نمویاں وقام اور درجہ رکھتے تھے وہ صحیح معنوں میں لکھنوی طرز شائری کے نمائندہ شائر تھے ان کے ہاتھ سننا اور بناوٹ نہیں تھی اہل زوہ کی صحبت کے اثر سے آتش شیر کہنے لگے مصحفی کے شاگیر تھے پہلے نواب محمد تکی خان پھر نواب وازی الدین حیدر کے دربار سے منسلک ہوئے لیکن ازاد طبیعت کے باعث آتش دربارداریوں خوش آمد اور بیجا تعریف و توفیر سے کچھ سو دور بھاگتے تھے اسی لئے عمر بھر کسی کا قصیدہ نہیں لکھا مزاج میں کناپ اور توقع کا رجحان تھا نواب عبر کی طرف سے معمولی وظیفہ ملتا تھا اس کے علاوہ ان کے شاگیرز بھی تھوڑی بہت آانت یعنی مذہب کر جاتے تھے ایک ٹوٹے پوٹے چھپر والے مکان میں غریبانہ زندگی بسر کرتے تھے مزاج میں انتہا درجہ کی وزاداری اور خودداری تھی بہت ہی منکسرل مزاج اور خلیق واقع ہوئے تھے ان کے کلام کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں تو آتش کے کلام کی رمایہ خصوصیات زبان کی شستگی صفائی روانی بے سافتگی وہ آم بول سیال کے زبان میں شیئر کہتے ہیں محابرات کا برمحل استعمال کرتے ہیں ان کے جو بیان ہے اندازہ بیان اس میں دلکشی اور دلہ بیزی ہے شیئر نمبر ٹیم کے موضوع کی طرف دیکھیں جس میں شاید فضا حیدر علی آتش بتا رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میری عمر کس طرح گزری ہے میں تو جاگتا تھا مگر میرا نصیب سویا رہا یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بات نصیبی کا ذکر اپنی کر رہے ہیں اپنی قسمت کا گلہ کر رہے ہیں کہ میں تو جاگتا رہا مگر میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا میری قسمت سوئی رہی میں اپنی آگاہی سے یعنی اپنے علم سے اپنے جانے سے اپنے ہنے سے فاطر کا فائدہ نہ اٹھا سکا اور یہاں پہ سونا جو ہے وہ بدقسمتی کی علامت ہے یعنی کہ نصیب کا سونا بدقسمتی کی علامت ہے اور کسی فرد کا مسلسل جاگنا جو ہے وہ درد اور دکھ کی نشانگی ہے یوں شیر کا محفوم یہ بنتا ہے کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم زندگی بھر آنسو بھارتے رہی جیسے کہ ایک شاعر نے کچھ یوں گیان کیا ہے اسی موضوع کو ہاتھوں میں بہہ رہی ہے لکیروں کی آبجوں کسمت کا فید پھر بھی ہے منجر پڑا ہوا یہاں پہ آتش کسمت کا گلا کرتے ہیں کہ انسان جو چاہے وہ اسے حاصل نہ ہو سکے جو خواب دیکھے وہ ٹوٹ جائے جو کچھ پاس وہ اسے محروم کر دیا جائے تو ظاہر ہے انسان کو دکھ محسوس ہوتا ہے اگر جو آتش کے مزاد میں دروشانہ بے نیازی موجود تھی پھر بھی ان کی شاعری میں جگہ جگہ کسمت اور تقدیر کی شکایت موجود ہے جس طرح ایک اور اپنے شیر میں اس طرح سے آتش بیان کرتے ہیں نا پوچھ آل میں برگشتہ تالہی آتش برستی آگ جو باران کی آگ جو کرتی یعنی ہر کام جو ہے وہ ان کے اُلٹی ہو رہا ہے جی کچھ اس طرح سے اس شیر کا جو ہے وہ ہم تشریف پر سکن کر سکتے ہیں اگر شاہر کے محفوم کو اس کے موضوع کو بیان کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ انسان کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہو کوشش کے باوجود اس کے حالات میں بہتری نہ آ رہی ہو اور وہ کسی دوسرے فرد کو اس کا ذمہ دار بھی نہ قرار دے سکے تو پھر وہ اپنے مقدر کو ہی کوتھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے آتش قسمت کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں تو ہے جو جاگنا وہ لکھ دیا گیا ہے زندگی کے دکھ اور پریشانیاں آنکھ نہیں لگنے لیتی جیسے کسی اور شاعر نے اس مخوم کو اس طرح سے بیان کیا ہے آنکھیں کروں میں بند تو دستی ہے تیرگی دیکھوں تو جبنے لگتی ہیں خوابوں کی پرشی ہو یعنی نہ تو آنکھیں بند کر کے چین ہے اور نہ ہی کھول کے اور آتش کا موقع یہ ہے کہ دکھ اور دردتے انگھار کے طرح ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات کہ قسمت کا سونا جو ہے وہ جن کی قسمت سو رہی ہو انہیں نین نہیں آتی اب جاگنا یہاں پہ محبوب کی بے اپائی یا گمہ روزگار کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس رجل سے وہ رات بھر بے کران ہے میٹھی نین انہی کو آتی ہے جن کے نفیر اچھی ہیں اور دوسرے مصرے میں اب جاگنا کا مفہوم جو ہے جیسے کہ میں جاگا کیا بخت شویا کیا اس مصرے کا جو پہلا حصہ ہے اس میں جاگیا کا مفہوم شعور اور آگہی رکھنا لیا جائے تو قدر مختلف تشریف سامنے آتی ہے آتش کہتے ہیں کہ میں ایک باشعور اور بیدار مغز انسان تھا مگر دنیا نے میری ناقدری کی زندگی اس انداز میں گزری کہ میرا دل اور دماغ تو بیدار ہے لیکن اس بیداری کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں سے کہ میں اپنی آگہی سے اس اپنی علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا انسان کوئی بھی کوشش کرے تو اسے اس وقت تک اس کوشش کا پھل نہیں ملتا جب تک اس کی قسمت اس کا ساتھ نہ دی یہاں پہ پھر بات نصیب کیا رہی ہے کہ شاید اس کو کوشش کرنے کے باوجود وہ کچھ حاصل نہ ہو سکا اسے جس کی تمنا وہ دل میں رکھتا تھا یہاں وہ اپنی ناکامی میری تدبیر تھی جسے کام جو ہے پایا تک میل کو پہنچ گیا لیکن اگر وہ ناکام ہو جائے تو وہ قسمت کا رونے لگتا ہے تو وہ شیر کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں تو شیر میں سنت اتزاد پائی جاتی ہے جیسے جاگہ سویا یہ الفاظ ہیں وہ سنت اتزاد اس کو اس میں شیر میں سنت کو استعمال کیا گیا اور دوسرے بات یہ انسانی فطرت کا ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری تدبیر تھی میری محنت تھی جس کے وجہ سے کام پایا تک میرے تک پہنچ گیا اگر وہ ناکام رہے تو قسمت کا رونا رونے رکھتا ہے کہ میری یہ قسمت نہیں نہیں تھا جیسے وہ قول محمد اسگر پریش مشہور شاعر ہیں جو چل جائے تدبیر بنے جو تل جائے تقدیر رہے جو چل جائے تدبیر بنے جو تل جائے تقدیر رہے اس بات تو صور کیا سمجھیں یہ بات نہیں سمجھانی کی تو اسی کے ساتھ یہ جو اشار حوالہ جاتی اشار جو تشریح کے اندر استعمال کیے گئے ہیں وہ آپ لوگ کے لیے الگ لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ آپ انہیں اپنی نے استعمال کیا کر سکیں اور دیئے گئے نکات کی مدد سے اس شیئر کی تشریح کر سکیں اس کے ساتھ سترین بس اللہ حافظ دونٹ فور گئے تو شیئر دا ویڈیو 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 سبسکر نیس بس اللہ حافظ موسیقی